ٹائر کو کب تبدیل کرنا چاہیے ٹائروں کے اوپر ایک ٹریڈ ویر مارک ہوتا ہے لگا ہوا جب ٹریڈ ویر مارک جو ہے وہ تقریباً 25% تک رہ جائے یعنی کہ جو سائیڈ کے جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈ ویر مارک کے مطابق برابر ہو جائیں تو اس وقت گاڑی کا ٹائر جو ہے اس کو ریپلیس کر لینا چاہیے اگر آپ ٹریڈ گیج یوز کر رہے ہیں تو گاڑی کو تقریباً 20 سے 25% جو ٹائر ٹریڈ رہ جاتا ہے اس کے اوپر تبدیل کر لینا چاہیے آج کل بہت سی گاڑیوں میں ای بی ایس آتا ہے اور ٹائر ٹریڈ جو ہے وہ اگر 25 اور 20% تک چلا جائے تو ای بی ایس وقت سے پہلے اپلائے ہو جاتا ہے ٹائر کی اپنی ایک لائف سپین بھی ہوتی ہے اوزون کی وجہ سے ٹائر کا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ربر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے دھوک کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے روڈ کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے ایون آپ نے اپنا ٹائر کے اوپر جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو ٹائر کے اوپر ان ایون سروس آپ کو نظر آئے گی اگر سائیڈ وال کے اوپر کریک ہے تب بھی اس کو تبدیل کر لینا چاہیے اگر آپ کی یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی سمٹم نظر آتا ہے تو ٹائر کو آپ کو تبدیل کر لینا چاہیے اس کے علاوہ ٹائر جو ہے وہ عام طور پر چالیس ہزار کلومیٹر جو ہے وہ چل جاتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو 0-3354-777763 کے اوپر آپ اپنا سوال واتس اپ کر سکتے ہیں